یہ جو اس ٹائپ کے ہیں تحر القادری بے وقوف جیسے لوگ یا غامدی یا ان کے ساتھ ملنے جلنے والے جب ہم ان کو کوستے ہیں تو آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی فسادی لوگ ہیں یہ تنگ نظر ہیں یہ کیوں اختلافی بات کرتے ہیں اختلافی بات نہ کریں یا یہ کہتے ہیں کہ ان کا چلتا ہی اسی سے ہے میں کہتا ہوں انٹرنیشنل ایڈنڈے کے تو تم مورے ہو صلح کلی جو ہے اس کا چلتا ہے غیروں کے لکمے پر اور حق والے کا تو مدینہ کی خیرات پر چلتا ہے اب امریکہ کا ایڈنڈا ہے وحدت ایدیان امریکہ نے پاکستان کو لیٹر بھیجا ریکارڈ پر ہے اس نے کہا کہ یہ نساب سے یہ پرویز کا دور تھا جب پرویز مشرف کا کہ نساب سے اس نے کہا کہ ساری کتابوں سے ایک جملہ بڑا جو ہے وہ تمہارے ہاں انتہا پسندی کا جملہ وہ نکالو وہ کیا جملہ ہے اس نے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہیں کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے یہ نکالو مازاللہ کہ یہاں سے ہی تو نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں تمہارے بچے جو ہے وہ پھر سب دینوں سے نفرت کرتے ہیں اب دیکھو وہ تو اسلام ہی دین برحق ہے اس پر انہیں تکلیف ہے اور کہتے ہیں بدلو ہم نے اس زمانے میں بھی کہا تھا کہ وہ اور نساب ہیں جو بدلے جاتے ہیں جس کتاب میں یہ ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی انت دین اند اللہ علیہ السلام یہ ہے اوپر ایجنڈا اور ایک ہے وحدتِ ادیان اور دوسرا ہے وحدتِ مسالک وحدتِ مسالک تب بنتی ہے جب صلح کلیت ہو اور اسی پر ہی وحدتِ ادیان جا کے بنتی ہے یہ تحرالقادری جب تک باہر ابھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا تو اس نے وحدتِ مسالک پہ کام کیا اور اس کی وحدتِ مسالک کے عبض میں اس کو پھر وحدتِ ادیان کے لیے چنا گیا تب اس نے ویملے کانفرنس میں سب ہندو، سکھ، نصرانی، کرسچن، یہ وہ یہودی سب اکٹھے کیے یہ ہے اصل غیروں کے لیے کام کرنا صلح کلیت ہے انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ صلح کلیت ہے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنا ایک دین کی بات اور سچے مسلک کی بات یہ غیروں کے ہاتھ میں کھیلنا نہیں یہ غیروں کی فکر کے پرخچے اڑانا ہے اب ان کو چرچ جو ہیں وہ فنڈ دیتے ہیں تو وہ کس لیے دیتے ہیں ان کو غیروں نے اپنی گھوت میں بٹھایا ہے تو کام لینے کے لیے جس طرح کرونے کے زمانے میں اس تحر القادری نے حدیث کے بلکل اپوزٹ کھڑے ہو کر موقع پیش کیا ہم نے رد کیا ابھی جی رہا ہے مجھال ہے کہ رد کر سکے ہماری بات کا ہم نے اگلے دنبی ابھی اس کی جو فدق پر تحریفات ہیں کتنے گھنٹے رد کیا یہ سب کانے ہیں اور ان میں یہ طاقت نہیں کہ حق کا سامنا کر سکے اللہ تقریریں کرتے ہیں پھر رہے تو جواب دینا ہمارا اس نے کرونا کے مسئلے پر پوری ملت کو بیچا اور پھر پاکستان میں کئی چھ فٹی نمازیں اور اس طرح کے سلسلے چرو ہوئے تو پھر تانے ہمیں دیتے ہیں اس لیے زمنا میں نے یہ کہا کہ اصل یہ ایجنڈا ہے غیروں کا صلحہ کلیت جس پر اب ان کو ہر فرقے میں جا کے بیٹھتے ہیں دعوتیں کھاتے ہیں ہم جس پر ہیں ہم ایک جگہ پر ہیں اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے انہیں ہزاروں جگہوں سے وہ کچھ نہیں ملتا ہمیں جو ایک جگہ سے سب کچھ ملتا ہے اللہ کے حضر سے کہ جس فکر پہ میں ہوں میں کیوں ہوں یا اکابر کیوں رہے کہ اس کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے مدینہ منورہ سے آیا اور جن اشاروں پر یہ ناچتے ہیں وہ وائٹ ہوس کے ہیں وہ ویسٹ کے ہیں وہ یورپ کے ہیں وہ یورپی یونین کے ہیں وہ پینٹا گان کے ہیں وہ غیروں کے ہیں اب ایک حدیث شریف میں پیش کر رہا ہوں قیامت تک کوئی صورہ کلی اس کے ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ پہلے سب جو بیان کیا وہ بھی اسی طرح ہے اب یہاں پر ہم تو اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کا مشکل بڑا ہے کتنی پابندیاں کتنی پابندیاں کتنی پابندیاں ہم اس کا ذکر لفظ پر کیسے کر سکیں اب لوگ شوق سے مدینہ منورہ بیٹھے ہیں اور ہم ان پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا سکے اس حکومت کی طرف سے ان اداروں کی طرف سے ہمیں حق بیانی کی وجہ سے روکا گیا اب یہ دیکھیں حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی سیکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہے شرح مسابیہ سننا جلد نمبر ایک اس کی حدیث نمبر ایک سو نوے اور یہ پھر خطبات ختم نبوت سے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی فرمایا کہ مستقبل میں قیامت تک ہر نئی جنریشن میں میرے دین کے متوالے ضرور ہوں گے کبھی بھی میرا دین اس کی سرزمین بنجر نہیں ہوگی پانچ نہیں ہوگی کہ اس دین کا نام لینے والی کوئی نہ ہو یہ سرکار خبر دیکھے گئے ہیں لہذا جو کوئی جتنا زور لگا لے یہ مٹ جائیں گے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یہ لفظ خلاف ہے لام پہ فتح پڑنا ہے کیونکہ یہ ساری تقریریں آگے رائے جو نہیں ہوتی ہیں تو خلف اور خلف میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگر لام ساکن پڑے تو پھر وہ ہوتا ہے جو ناہل کسی کا خلیفہ بن جائے اور اگر متحرک پڑے خلف تو پھر وہ جو آہل ہو اور کسی کا خلیفہ بن جائے تو سرکار فرماتا ہے من کل خلف کہ جو بھی اسلاف میں سے اس لائق ہوں گے کہ وہ خلیفہ بنے خلف یحملو حاذ العلم من کل خلاف ہر نئی جنریشن میں اس علم اپنے علم کی طرف شرعہ کیا اپنے دین اپنی شریعت کی طرف عدولوہو جو آدل ہوں گے عدول آدل کی جمع یہ ایک لمبی بات ہے کہ فکری بھی آدل ہوں گے عملی بھی آدل ہوں گے اعتقادی بھی آدل ہوں گے فعلی بھی آدل ہوں گے یعنی مطلقاً پڑھنے کو سرکار نے نہیں لیا پڑا ہوا ہوگا اور ساتھ سننی بھی ہوگا چونکہ جو عقیدے میں ننڈی مارے گا تو پھر عدل کیسے ہوگا وہ توہید کا عقیدہ ہو رسالت کا عقیدہ ہو اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو ولایت کے بارے میں ہو ان سب میں وہ صحیح العقیدہ ہوگا یہ شرط بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے ساتھ لگائی کہ میرے ہر دور میں ایسے وارث پیدا ہوں گے اب آج کے موضوع کے لحاظ اگلی الفاظ ہے وہ وارث کیا کریں گے یعنی ایک ہے ان کا پڑے ہو ہونا ایک ہے پڑھ کے پھر ڈیوٹی دینا یعنی صرف ان کا علامہ تو دہر ہونا کافی نہیں ہے صرف ان کا نابغہ روزگار ہونا کافی نہیں ہے صرف ان کا بہت بڑا بحر العلوم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے صحیح عقیدہ ہوتے ہوئے جو میرا وارث ہر دور میں جو ہوں گے میرے وہ رسا وہ تین کام کریں گے اور وہ تینوں کام ہیں صلح قلیت کا رد کرنا تو ہم تو کرتے ہیں کہ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ پڑھنا ہے جس نے پڑھ کے پھر آگے ڈیوٹی دینی ہے اور ڈیوٹی دینی اس طرح نہیں ہے کہ جو پوچھتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے یا آسمان نیچے ہے تو آگے سے یہ بولے ہی نہیں اور معاشرے میں غلط نظریات جو ہیں وہ پھیل رہے ہوں اب کوئی پوچھے یا نہ پوچھے اس کا تو اپنا حق ہے کہ جب دیکھے کہ دنیا جو ہے وہ آسمان کو نیچے مان رہی ہے حالانکہ آسمان اوپر ہے تو یہ بول پڑے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈیوٹیاں لگائیں تین ڈیوٹیاں اور یہ ڈیوٹیاں وقت کے مجدد سب سے پہلے کرتے ہیں اور پھر ان کے ماننے والے کرتے ہیں تو ہم چونکہ مجددین کے کارکنان ہیں تو مجددوں نے اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کیا تو ہم ان کے کارکن ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لئے ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم رد سلح کلیت صرف یہ کانفرنس نہیں ہمارے جتنے سیمینار ہیں جتنی کانفرنسیں ہیں جتنے فامدین کورس ہیں ان سب میں اس ڈیوٹی کا تقاضی ہے جو ڈیوٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں اپنی ملت میں بننے والے علماء کی لگائی کیا سب سے پہلے فرما ینفون عنہ تحریف الغالین ہر زمانے میں جو میرے بورا ساہ ہوں گے وہ دین سے ینفون عنہ یہ ضمیر کا مرجع دین ہے دین سے کاٹ کے سائٹ پہ کریں گے کس چیز کو جو غالی لوگ تعریف کریں گے تحریف الغالین ہر زمانے میں اب زمانے سرکار بتا گئے کہ تحریف ہونی ہے یہ دندہ کچھ لوگوں نے کرنا ہے تحریف ہے دین بدلنا غیر دین کو دین بنانا تو ایک طرف غیر دین کو دین بنانے والے ہوں گے تو مقابلے میں میرا وارس ہوگا وہ کیا کرے گا وہ لوگوں کو ایک ایک چیز نکال کے بتائے گا کہ یہ اصل دین ہے اور یہ تعریف ہو چکی ہے یہ اصل حوالہ ہے یہ لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے اب صلح کلی کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو سرکار فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ کی ایسی تیسی کرو نفی کا نفذ بولا ینفون انہو تحریف الغالین دین میں غالیوں نے غالیوں نے جو دین کی اندر تبدیلی کر دی ہے فرما میرا جو وارس ہے وہ ایک تو اس کا کام تھا کہ پڑھے پورا صلاحیت حاصل کرے لیکن اس کے بعد جھٹی نہیں ہے اب کام تو ابھی شروع ہوا ہے کہ اس نے اپنے معاشرے میں غالی لوگوں کی تحریف کا بدلہ لینا ہے اسے پھر باخبر ہونا پڑے گا اسے ہر غالی کا پتہ کرنا پڑے گا اسے غالیوں کی لسٹ بنا نہیں پڑے گی اس کو پھر غالیوں کا تاقب کرنا پڑے گا ہر ہر غالی نے جو غلوب کیا ہے اس کی ڈیوٹی سرکار لگا رہے ہیں گمد خضرہ میں دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ غالیوں نے ایسا کیا تو میرے ورہ صاحب وہ ایسا کام کریں اب صلح کلی کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے سارے سچے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک ٹھیک ہے وہ دین برحق اور یقیناً غالی جو ہے وہ واردات کر گئے ہیں لیکن میرا وارث وہ بدلہ لے گا تو اس بنیاد پر پہلی ڈیوٹی یہ لگائی کہ جہاں جہاں ین فو نہ انہو ترکیب کے لئے سے یہ حال ہے کہ میرا وارث درہاں حال کہ وہ یہ کام کرے گا میرا وارث کہ جو شریعت کے اندر جن لوگوں نے تجاوز کیا ہے قرآن و سنت سے اور غلط عقیدے بنا لیے ہیں کسی نے قدریہ کسی نے جبریہ کسی نے محتضلہ کسی نے خوارج کسی نے نواسب کسی نے تفضیلیہ کسی نے رفض یہ سب ہے ین فون انہو تحریف الغالین یعنی ان غالیوں نے جو کچھ کیا ہے اب اس میں آسان کام نہیں نہ کرنا نہ کر کے پھر سنبھالنا دونوں اب ایک ایک جگہ جہاں ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ ڈھونڈنا کس صدی میں کس نے ڈالا تھا کس کتاب میں ڈالا تھا کتاب کی جلدیں کتنی ہیں صفحہ کون سا ہے وہ پھر نکال کے پھر آگے سے اصل دکھانا یہ اللہ کے فضل سے جو روزانہ ہم پروگرام کر رہے ہیں رفض کے سوداگروں کے خلاف یا ناسبیت خارجیت کے خلاف اور وہی ہم اپنے یہ تخصص فیل فکر والعقائد میں علماء کو جو تیاری کراتے ہیں یہ دورہ حدیث میں یہ اگر غالیوں کے اس فساد تک اپروچی نہ ہو تو پھر بندہ بدلہ کیسے لے سکے گا تو اس بنیاد پر پہلے پھر صرف اپنا دین ہی نہیں ان کا پھر سب کچھ پڑنا پڑے گا دھونڈنا پڑے گا اور پھر اس کا رد کرنا پڑے گا کہ اصل دین تو یہ ہے اور انہوں نے یہ کر دیا اس طرح اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ یہ مُبْتِلِينَ والا دوسرا حملہ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ کی آنکھ کہ ایسا ہوگا مُبْتِل بھی ہوں گے غالی بھی ہوں گے اور تیسرے نمبر پر جاہلین کا ذکر کیا کہ میرا وارث جو ہے وہ سب سے پہلے وہ غالی لوگوں کی تحریف کا قلعہ کمہ کرے گا تحریف کا بدلہ لے گا حقیقی دین لوگوں کو بتائے گا اور پھر وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ مُبْتِلِ ایک ہوتا ہے باطل یہ ہے مُبْتِل یعنی باطل کام کرنے والا حدیثیں گھڑنے والا اپنی طرف سے غلط فتوے دینے والا فتوہ فروشی کرنے والا مُبْتِل تو ایسا ہونا تھا سرکار نے خبر دی کہ ایسا ہوگا تو پھر فرمایا کہ جو میرے ورسا ہوں گے وہ یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے دین میرا قیامت تک سے ہی جائے گا اور دھاندلی تب رکے گی جب سلح کلیت نہیں ہوگی سلح کلیت کا تو مطلب ہے کہ جو کوئی کرتا کرتا پھرے لکڑ حضم پتر حضم سب ٹھیک ہے لیکن سرکار فرماتا ہے سب ٹھیک نہیں ہے میرے دین میں جن لوگوں نے تعریف کی میرے غلام اس تعریف کا بدلہ لیں گے اور جن لوگوں نے باطل پرستی سے انتحال کیا انتحال المبتلین یعنی ہیلہ سازی کی باطل پرستوں نے فرماتا ان کے خلاف بھی میرے وارس جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہ سلح کلی نہیں بنیں گے کہ دین کی علماء ربانی بھی ٹھیک ہے ادھر باطل پرست بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ غالی بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا بدلہ لیں گے تیسرے نمبر پر وَتَعْوِيلَ الْجَاہِلِينَ یہ مطن کے لفظ ہے يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ وَتَعْوِيلَ الْجَاہِلِينَ میں جو میرے کارکن ہوں گے اس زمانے میں جب ایسا انتشار امت میں آئے گا کہ کہیں تحریف ہو رہی ہے کہیں باطل پرستی سے ہلہ سازی ہو رہی ہے اور کہیں جاہل لوگ تاویلیں کر رہے ہیں یہ تین بڑے شعبے ہیں دین پر حملوں کے اور یہ اندرونی سطح سے ہیں سارے غالی بھی کلمہ پڑتا ہے ہلہ ساز بھی کلمہ پڑتا ہے اور جاہل بھی کلمہ پڑتا ہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام کی شدری کے نیچے ہیں اور حملہ بھی کر رہے ہیں اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو سرکار فرماتے ہیں کہ ان سے بدلہ لو تاویل الجاہلین تاویل الجاہلین تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی تاویل الجاہلین یہ ساری کیٹیگریز ہیں تحریف الغالین یہ ہے علماء سو سارے بدعقیدہ اور اسی کے اندر وہ حکمران جو دین بدل کے اپنا بنا کے پیش کرتے ہیں اور انتحال المبدلین اللہ سازہ تحر القادری جیسے غامدی جیسے اور تاویل الجاہلین یہ ہے انپڑ سجادہ نشین جو تقاضہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی دین مانا جائے بیسے انپڑ ہونا اتنا جرم نہیں انپڑ ہو کے پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میں ہوں حضرت صاحب میں ہوں سجادہ نشین میں جو کہہ رہا ہوں فلان آیت کا وہ مطلب مانو میں جو کہہ رہا ہوں فلان حدیث ویسے سمجھو سرکار نے فرما معاف ان کو بھی نہیں کرنا تاویل الجاہلین کہ جو ہیں جاہل اور پھر تاویل کر رہے ہیں دین میں اب پہنچو نا اصل جن گراس روٹس کی میں بات کر رہا ہوں اب یہاں ضروری نہیں کہ وہ مسلک سے باہر کے لوگ ہوں جاہل ہونا شرط ہے یہاں خرابی کے لیے کہ جاہل ہونے کی وجہ سے خرابی کر رہے ہیں پڑھ نہیں سکے تو کم از کم پڑھے ہوئوں کی بات ہی مان لیں خود پڑھ نہیں سکے تو پھر کم از کم چپ تو بیٹھیں پھر شریعت میں بگار کیوں پیدا کرتے ہیں پھر گدیوں پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کے خلاف کیوں بولتے ہیں اور پھر جو غلط تعویلیں کرتے ہیں ان کو منوانے پہ کیوں موسے رہیں اب ایک سروے کر لو ساری گدیوں کا جو پڑے ہوئے ہیں اور حق بیان کر رہے ہیں ان کو کروڑ و سلام اور جو کم از کم چپ بیٹھے ہیں وہ بھی تو چلو آفیت میں ہیں لیکن وہ جو نہ اصول پڑے ہیں نہ فرو پڑے ہیں بس دو اور دو چار پڑے ہوئے ہیں چند جملے اردو کے پڑے ہیں دس جملے انگلیس کے پڑے ہیں یا وہ بھی نہیں پڑے ہوئے اور آج وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی شرح ہم کریں گے فقہ کی فتوے ہم دیں گے یعنی جو جب دین میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم ہمارا بولا ہوا مانا جائے کیوں؟ ہمارے دس لاکھ مرید ہیں وہ مرید ہونا اور بات ہے حق جاننا اور بات ہے کسی ایسے عظیم مرد کی گدی پہ بیٹھنا کہ جس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہو یہ اور بات ہے اور حق جاننا اور بیان کرنا یہ اور بات ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کا بھی بدلہ لینا ہے اس کی ایسی غلط تعویلوں کا اب میرے آقا علیہ السلام نے تو آپ نے وارث کو ہر طرف ہی ٹکرا دیا اب وہ وارث کیسا ہے جو کہتا ہے میری سب سے صلاح کوئی سلحہ کلیوں کی آخری پدی آخری ہاتھی مجھے اس بات کا جواب دے کہ جو کچھ لسی بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حدیث پر عمل کیسے کر سکیں گے جو آستانے میں بیٹھ کے دین بغیر رہا ہے اس کو بھی سلام جو مدرسہ میں بیٹھ کے دین بگار رہا ہے اس کو بھی سلام جو کوئی تنظیم بنا کے دین بگار رہا ہے اس کو بھی سلام جو حکومت کے اندر بیٹھ کے بگار رہا ہے اس کو بھی سلام جو باہر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو ملک میں بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو بیرون ملک کافروں کی گود میں بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے دین اس کو بھی سلام تو پھر یہ چیز کس چیز کا وارث ہے اگر اس نے سب سے صلح کر کے بیٹھنا ہے تو پھر سرکار نے تو ڈیوٹی اور لگائی ہے یہ کیسے آپ نے آپ کو نعب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے ممبر اور محراب کا وارش قرار دے رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں یہ کہتی ہیں کہ صلح کلیت کا اپریشن کرو یہ کہتی ہے کہ صلح کلیت کا جنازہ نکالو اور صلح کلیت کے جو سور میں ہیں ان کو نکیل ڈالو کہ یہ دین کی فصلے اجار رہے ہیں صرف اپنی دوستیاں ربھانے کے لیے صرف یہ چند لکموں کے لیے بعض مسجدوں کی کمیٹیوں کے بندے خود سنی ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار غلط عقیدے والے ہوتے ہیں تو وہ خطیب کو مجبور کرتے ہیں نہیں نہیں چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں بعض کاروباری پارٹنر ایسے ہوتے ہیں پھر کچھ پیروں کے داماد بہنوئی خود ایسے ہرے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ بیان کرنے والے پہ پھر یہ پدیاں سولہ کلیت کی تانے دیتی ہیں کہ یہ اپنا دھندہ چلانے کے لیے کر رہے ہیں بے غیرتو یہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں دھندے تم چڑھا رہے ہو کبھی کسی کی پلیٹیں چاٹتے ہو کبھی کسی کے کندھوں پہ جا بیٹھتے ہو کسی کی گود میں اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں اور ادھر یہ کام مشکل بڑا ہے اور مشکل کام کو نہ کرنے والا اگر نہ کر سکے تو کم از کم بک بک تو نہ کرے پھر یہ مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ ہم یوں کر رہتے ہیں کہ ایک اپریشن ہوتا ہے ایک شعاؤں سے ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ آلات سے ہوتا ہے ارے جب شعاؤں سے ہو ہی نہ سکے آلات سے ہی ہوتا ہو تو پھر آلات والا بھی کرنا پڑتا ہے صورتحال ہے دیکھیں نا اب دین کی حفاظت مقدم ہے دین کی حفاظت مقدم ہے اگر وہ دین کی حفاظت شما بننے سے ہو تو پھر بھی کرو دیکھیں اگر دین کی حفاظت کے لیے شولہ بننا پڑے تو پھر بنو اور نہ بن پاؤ تو پھر اس پر اعتراض تو نہ کرو ظلم تو یہ ہے موسیقی